اسلام علیکم قائز کیا آل ہے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں حمد ایان خوصہ یوٹیوب چینل تو آج میں آیا ہوں گاہوں میں نے کہا آپ کو اپنا گاہوں دکھاؤں تو چلیے میں آپ کو اپنا گاہوں دکھاتا ہوں سامنے میرا گاڑی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مور بھینس وغیرہ یہ دیکھیں اس کا نام ہم نے رکھا ہے نوننی یہ جو بکری ہے اس کا نام نوننی وہ بکرایا دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے بہت ہی خوبصورت تیارہ سا مور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار چار مور ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے گھر کے اندری ہے اور میرا گھر بھی بن رہا ہے وہ بھی آپ کو میں دیکھاؤں گا یہ میرا خود کا جگہ ہے جو گاؤں میں بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا خود کا جگہ ہے گاؤں میں جو بن رہا ہے ابھی نیو دیکھ لیں آپ گاؤں میں بن رہا ہے ابھی میں کل گاؤں آیا تھا تو ابھی میں گاؤں میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں یہ ہے ہمارا گھر اور یہ ہے محمد امار جائے نمازم نے گھر میں بنایا ہے تو میں گھر سے باہر نکل چکا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ آپ دیکھ لیں سامنے یہ ہماری زمین ہے یہ سرسوں کا تیل جو بولتے ہیں نا یہ وہی ہیں سامنے جیسے سندھی میں بولتے ہیں ساگ پتہ نہیں آپ وہ اردو میں بھی ساگ بولتے ہیں شاید ایسا ہی ہے یہ دیکھ لیں بھائی یہ بہت ہی اچھا وہ ہے الیر اس کو بولتے ہیں شاید یہ دیکھ لیں الیر پیڑ ہے یہ اور سامنے ہمارا سامنے گیٹ ہے تو ہم یہیں سینٹر ہوتے ہیں گھر جاتے ہیں یہ بہت بڑا گاؤں ہے ایک یہ جو آپ سامنے پاکستان فلک دیکھ رہے ہیں پاکستان جھنڈا یہ ہے پرائمری سکول اور سامنے ہی ہمارا بیٹ ہے اور یہ ہمارا سامنے مسجد بن رہا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مسجد ہے ہمارا یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں یہ دیکھیں بہت ایک خوبصورت مسجد ہے بھائی بھی بڑے شوق سے بناتے ہیں اس کو انشاءاللہ جب مکمل تیار ہوگا تو بھی میں دکھا ہوں گا آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھ لیں یہ ہے مسجد کا حال اور یہ مسجد کا ہے کمرہ روم بولتے ہیں اور یہ بھائی نے دیا ہے گیلری نمبر ون اور اس سائٹ دیا ہے گیلری نمبر ٹو یہ ہے محراب جسے ہم ممبر بولتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی اسٹور نمبر ون اسٹور نمبر ٹو ٹھیک ہے نا بہت ہی بیارا سامنسجد بھائی نے نقشہ بھی خود بنایا ہے اور اس سائٹ ایسے کھول دیا ہے جیسے کوئی آئے مہمان وغیرہ یا مولوئی تو یہاں بٹھایا جائے یہ دیکھ لیں آپ اسے اس ویڈیو کو میں یہیں پینڈ کرتا ہوں مجھے دیں اجازت اور میرے چینل کو سبسکر کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ